Dear student, we have to study early childhood education for the sustainable development in the UK and Kenya. ہم بات کر رہے ہیں UK کی سپورٹ کی جو کینیا کو پروائیڈ کی گئی. ہم بات کر رہے ہیں سکول کلاسٹروم کنیکٹیوٹی کی کنیکٹنگ کلاسٹروم کی بات کر رہے ہیں. اور اس بات کے اندر ہم UK کا جو رول ہے وہ بتا رہے ہیں کہ UK نے کس انداز میں جا کے sustainable development goals کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے بعد یہ بات سامنے رکھتے ہوئے کہ inequality apply نہیں ہونی شاہی ہے اس کے بعد مختلف جو approaches ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس نے ایک کنیکٹنگ کلاسٹروم کا بریٹیش کاؤنسل نے concept دیا تھا اس کے تحت اس نے دونوں سائٹ پہ جو learning process ہے جو benefits ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے ECE کی development process کیا اب پہلا process کے اندر جو issue تھا وہ curriculum تھا curriculum کی approach جو تھی وہ اس انداز میں بنائی گئی کہ اسے sustainable development goal کے اندر جو globally discuss کرتا ہے جو پوری global village کی بات کرتا ہے اس کے idea کو سامنے رکھتے ہوئے کریکلم جو ہے اسی same community کے اندر same way کے اندر دو مختلف ملکوں کے اندر learn کرنے کے لیے دو countries جو ہے different things learn کریں گے لیکن output اس کی same ہوگی learning process جو resources جو teacher training جو funds کی availability UK کے پاس ہے وہ kenya کے پاس available نہیں ہے لیکن UK نے kenya کو اس انداز میں سپورٹ کیا کہ وہ اپنے resources کے ساتھ رہتے ہوئے اسی alignment کے اندر اسی phase کے اندر جو ہمارے پاس sustainable development goals کے سیونٹین ایسٹی چیز ہیں ان کی روشنی میں output same ہونی چاہیے یعنی یوں سمجھ لیں کہ میں ایک عام سی وصال آپ کو دینا چاہوں گا آپ کے اندرسٹیننگ کے لیے ایک شخص ہے اس کے پاس اتنے resources نہیں ہیں لیکن اس نے بھی اسلامباد پہنچ رہے ہیں اور ایک شخص ہے اس کے پاس بہت زیادہ resources ہیں اس نے بھی اسلامباد پہنچ رہے ہیں کسی ایک city سے x y z city سے پاکستان کے context میں بات کرو ایک مثال دینے کے لیے جس کے پاس تو resources ہیں وہ تو وائیئر جا سکتا ہے اور وہ وائیئر چلا گیا ٹائم بھی بچا لیا اس نے ٹائم بھی save کر لیا وہاں پہ جلدی بھی پہنچ گیا جس کے پاس resources کم ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ بائی بس گیا ہو یا بائی ٹرین گیا ہو مقصد یہ تھا کہ منزل پر اس کو بھی پہنچنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا لیٹ پہنچے گا وہ پہلے پہنچ جائے گا ہو سکتا ہے کہ اس کو وہاں تک پہنچنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے مقابلے میں جو بائیئر گیا ہے اس کو اتنے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو یہ اسی concept اگر آپ سامنے رکھیں target same تھا اور target کیا تھا وہ sustainable development جو sdg goals ہیں ان کی جو بیس بنانی ہے وہ جو بیس بننی ہے وہ same ہے problem کہاں پہ ہے problem ہے resources کے اندر problem کیا ہے فنانس کے اندر problem کیا ہے ڈوکرڈ teachers کے اندر کمپیٹنشی teacher کے اندر problem کہاں پہ ہے teacher training کے اندر اب دیکھیں ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یوکے کا جو connecting classroom کا concept تھا اس کے اندر اس نے اس قسم کی اپرچوریز پروائی کر دی کہ کینیا بھی اسی انداز میں اسی کے targets کو achieve کر سکے جس طرح یوکے کر سکتا ہے لیکن اس کے اندر صرف provide کیا کیا گیا دونوں کے resources کو سامنے رکھا گیا دونوں کی opportunities کو سامنے رکھا گیا اور اس کے لیے انہوں نے ایک motivating opportunities provide کی learners کے لیے تاکہ وہ ethically productively یہ جو complex اور interdependent process ہے اس کو ایک global context کے اندر جانا حاصل کر سکے تو لہٰذا اس حوالے سے local identity بھی قائم رہنی چاہیے رہی اور global context بھی جانا وہ بھی achieve ہو گیا تو یہ جو یوکے کا connecting school کا concept تھا اس کے اندر جو کینیا کو support کیا گیا اس کے حوالے سے جو ہے ای سی ای کا developmental process یہ ہے وہ اتنا ہی بہتر انداز میں آ گیا جس طرح کہ develop گھنٹی کے اندر ہوتا ہے output کے حوالے سے موسیقی موسیقی